بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم کلس نائن امید ہے آپ سب ہیڈیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے 1.4 کے کوئیسن نمبر 5 کے تھرڈ پارٹ کی ارنیم چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایف ای میٹرکس بی میٹرکس سی میٹرکس دن ویریفائی ویدر تو یہاں پہ ہمارے پاس تین میٹرکس کی ویلیو دی گئی ہے اور ہمیں کہا گیا کہ ان دونوں سائٹس کو ویریفائی کریں کہ ایکول ہیں یا نہیں تو آئیے سب سے پہلے لیفٹ ہینڈ سائٹ کو سول کرتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ ہے a into b plus c تو بریکٹ میں ہمارے پاس جو ویلیو ہے پہلے ہمیں اسے سول کرنا ہے جو بھی ویلیو راؤنڈ بریکٹ میں ہوتی ہے پہلے ہمیں اسے سول کرنا ہوتا ہے تو بریکٹ میں ہے b plus c تو ہم b plus c پہلے فائن کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ب لکھا ہوا ہے تو ہم یہاں b matrix کی value کو لکھنا ہے اور b matrix کی value اس نے دیے وہ ہے 12 minus 3 minus 5 12 minus 3 and minus 5 اور اس میں ہمیں add کرنا ہے plus کرنا ہے c کی value کو ایدھر ہم plus کا sign use کریں گے اور یہاں پہ c matrix کی value کو لکھیں گے اور c matrix کی value اس نے question میں دی ہے وہ ہے ہمارے پاس 2113 تو اب ان دونوں میٹکز کو ہم ایڈ کر لیں گے پلس کرلیں گے تو یہاں پر دیکھیں سٹارٹ میں ہمارے پاس جو فرسٹ میٹکز یہاں پر فرسٹ انٹری ہے اس کو ہمیں اس میٹکز کی فرسٹ انٹری کی میٹک رس 잔 کی ایڈ کرنا ہےokuyor تو ہمارے پاس آجائے گا ون پلس ٹو اور پھر سیکنڈ اینٹری میں ہمیں سیکنڈ انٹری کو پلس کرنا ہے تو یہاں پر سیکنڈ 這کنڈ میں اس کے بعد ہمارے پاس مائنس 3 پلس 1 3rd entry میں 3rd entry کو ایڈ کر رہے ہیں 4th entry ہے یہاں پہ مائنس 5 اور اس میں ہمیں پلس کرنا ہے یہاں پہ 4th entry ہے 3 تو اب ان کو solve کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو value ہے 1 پلس 2 1 میں 2 ایڈ کریں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 3 ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم 3 لکھ دیں گے اور یہاں پہ 2 پلس 1 کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے مائنس 3 اور پلس 1 ایک کا سائن مائنس کا ہے ایک کا سائن پلس کا ہے اگر opposite سائنز ہوں تو مائنس کیا جاتا ہے 3 سے 1 مائنس کریں گے 2 آ جائے گا لیکن جو سائن ہے وہ greater value کا لگایا جاتا ہے 3 اور 1 میں greater 3 ہے اور اس کے ساتھ مائنس کا سائن ہے اس لئے یہاں پہ مائنس 2 آ جائے گا اسی طرح یہاں پہ دیکھیں مائنس 5 پلس 3 ہے دونوں opposite سائنز ہیں مائنس کریں گے 5 سے 3 مائنس کیا 2 آ گیا اور greater value جو ہے اس کے ساتھ سائن مائنس کا ہے 5 کے ساتھ اس لئے یہ مائنس آئے گا تو یوں ہمارے پاس B پلس C کا انصر آگیا ہے 3 3 minus 2 minus 2 اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس A into B پلس C ہے it means کہ ہم نے A کو multiply کرنا ہے B پلس C کا ہمارا جو انصر آیا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے A into B پلس C تو یہاں پہ پہلے اب A ہے ٹھیک ہے left hand side میں تو یہاں پہلے ہمیں A matrix کی value کو لکھنا ہے ٹھیک ہے اور A matrix کی value جو question میں دی گئی ہے وہ ہے ہمارے پاس minus 1 3 2 0 تو یہاں ہم A matrix کی value کو لکھ لیں گے minus 1 3 2 0 minus 1 3 2 0 minus 1 3 2 0 تو یہ ہم نے A کے value کو لکھ لی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ bracket mean multiply ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم نے multiplication کرنے جس value کی وہ ہے B پلس C تو B پلس C کا ہمارا یہ انصر آیا ہے اس کو ہم B پلس C کی place پہ لکھیں گے تو B پلس C کا ہمارا انصر ہے 3 3 minus 2 minus 2 اب ان دونوں values کے multiplication find کرتے ہیں تو multiplication کے لیے ہمارے پاس یہ first row first column اور second column ٹھیک ہے پہلے اس first row کو ہمیں first column کے ساتھ multiply کرنا ہے اور پھر اسی first row کو ہمیں second column کے ساتھ بھی multiply کرنا ہے تو ان کی multiplication find کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس first میں start میں دیکھیں minus 1 کو ہمیں 3 کے ساتھ multiply کرنا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھیں گے minus 1 multiply by 3 اور between میں plus کا sign use کریں گے اور 3 کو multiply کریں گے minus 2 کے ساتھ تو یہاں پہ آ جائے گا 3 multiply minus 2 اب یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی space short کے آگے کھرکے لکھنا ہے کیونکہ اب ہم second column کے ساتھ اسی first row کو second column کے ساتھ multiply کریں گے minus 1 multiply by 3 plus کا sign use کریں گے اور 3 کو multiply کریں گے minus 2 کے ساتھ تو اس طرح سے ہم نے first row کو پہلے first column کے ساتھ اور پھر اسی first row کو ہم نے second column کے ساتھ بھی multiply کر دیا اب آ جاتے ہیں second row کی طرف تو second row کو پہلے ہمیں first column کے ساتھ اور پھر اسی second row کو second column کے ساتھ multiply کریں گے 2 multiply آ چاہے گا 3 پھر plus کا sign use کریں گے اور zero multiply آ چاہے گا minus 2 اب ہمیں یہاں پہ آ چاہنا ہے اسی second row کو second column کے ساتھ بھی multiply کرنا ہے 2 multiply آ چاہے گا 3 پھر plus کا sign use کریں گے اور zero multiply آ چاہے گا minus 2 تو اس طرح سے ہم نے پہلے first row کو first column کے ساتھ اور اسی first row کو second column کے ساتھ multiply کیا پھر ہم نے second row کو پہلے first column کے ساتھ ٹھیک ہے اور پھر اسی second row کو second column کے ساتھ بھی multiply کیا اب اسے ہم مزید آگے simplify کرتے ہیں ہم اس کو آگے مزید simplify کرتے ہیں تو minus 1 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو minus 1 کو 3 کے ساتھ multiply کرنے سے 3 1 time 3 minus 3 آ جائے گا اس کے بعد یہ plus کا sign اس minus کے ساتھ multiply کریں گے تو plus کو minus کے ساتھ multiply کریں گے minus آ جائے گا اور 3 2 time 6 آ جائے گا یہاں پہ اسی طرح یہاں پہ دیکھیں minus 1 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو minus 3 1 time minus 3 اور plus کو اس minus کے sign کے ساتھ multiply کریں گے تو plus minus minus اور 3 2 time کیا آ جائے گا 6 اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ تو 2 3 time آ جائے گا ہمارے پاس 6 سیکس اور پلیس کو اس منس کے سین لوڈی پلا کے ساتھ مٹلی پلائگ کرتدے تول5 مائنس کیے ہم مزید سنپلی فائی کرنگے تو یہاں دیکھیں ہمارے پاس آ追د مینس سیکس ہے دونوں سائن مائنس کی ہیں اگر دونوں سائن مائنس » OCVbraics' ہوں ہمیں پلس کرنا ہوتا ہے لیکن جو سائن ہے وہ مائنس کا لگانا ہوتا ہے تو سکس میں 3 ایٹ کریں گے تو 9 آ جائے گا لیکن ساتھ میں آنسر کے سائن مائنس کا آئے گا اس طرح یہاں پہ دونوں سائن مائنس کیوں تو پلس کریں گے سکس اور 3.9 ہو جائے گا لیکن آنسر کے ساتھ سائن مائنس کا آ جائے گا اور 6 مائنس 0 6 آ جائے گا 6 مائنس 0 6 آ گیا تو یوں ہمارے پاس جو لیفٹ ہینڈ سائیڈ تھی ہمارے پاس a into b plus c اس کو ہم نے solve کیا ہے پہلے b plus c کو find کیا تو ہمارے پاس یہ answer آیا ہے اور پھر a کو ہم نے b plus c کے ساتھ a کو b plus c کے answer کے ساتھ multiply کیا ہے تو اس طرح left hand side کا final answer ہمارے پاس آیا ہے minus 9 minus 9 6 and 6 ہے اب چلتے ہیں ہم right hand side کی جانب تو یہاں پہ ہمارے پاس first میں ہے a b اور a c ہمیں پہلے a b find کرنا ہے mean کے a matrix کو b matrix کے ساتھ multiply کرنا ہے اور اسی طرح پھر ہمیں a matrix کو c matrix کے ساتھ multiply کرنا ہے پھر ان دونوں کے جو answers آئیں گے انہیں ہمیں add کرنا ہے plus کرنا ہے تو پہلے ہم a b find کرتے ہیں a matrix کو b matrix کی value کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ لیں گے a b تو پہلے یہاں پہ a لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمیں a matrix کی value کو لکھنا ہے اور ساتھ میں b matrix کی value کو لکھنا ہے تو یہاں پہ a matrix کی value کو لکھتے ہیں تو a matrix کی value ہمارے پاس ہے مائنس 1 3 2 0 مائنس 1 3 2 0 اس کے ساتھ یہاں پہ بھی ہے تو یہاں پہ ہمیں بی میٹرکس کی ویلیو کو لکھنا ہے اور بی میٹرکس کی ویلیو اس نے کوئیسن میں جو دے رکھی ہے وہ ہے 1 2 – 3 – 5 1 2 – 3 & – 5 اب ہمیں ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن فائند کرنی ہے تو پہلے ہمیں اس اس فرسٹ رو کو فرسٹ کولم کے ساتھ اور پھر اسی فرسٹ رو کو سیکنڈ کولم کے ساتھ منٹیپلائے کرنا ہے تو آئیے ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن فائند کرتے ہیں تو فرسٹ میں ہے یہاں پہ –1 اس کو ہمیں اےaler کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہے پھر پلیس کا سائن یوز کریں گے اور اس 3 کو ملٹیپلائے کریں گے –3 کے ساتھ اب ہمیں یہاں پہ سپیس چوٹ کے آگے کر کے لکھنا ہے کیونکہ اب ہم second column کے ساتھ multiplication کرنے لگے ہیں minus 1 multiply 2 پھر plus کا sign use کریں گے اور 3 کو multiply کریں گے minus 5 کے ساتھ matrix کو close کر دیں گے اب ہم آ جاتے ہیں second row کی طرف second row کو پہلے first column کے ساتھ اور پھر second row کو ہی second column کے ساتھ تو 2 multiply آجائے گا 1 پھر plus کا sign use کریں گے اور 0 multiply آجائے گا minus 3 اب ہم آ جاتے ہیں یہاں پہ second column کی طرف تو 2 کو multiply کرنا ہے ہمیں 2 کے ساتھ تو یہاں پہ آجائے گا 2 multiply by 2 plus کا sign use کریں گے اور 0 کو multiply کریں گے minus 5 کے ساتھ اب ان کو آگے ہم مزید simplify کرتے ہیں تو minus 1 کو ہمیں 1 کے ساتھ multiply کرنا ہے تو 1 1 time 1 ہی آجائے گا لیکن answer کے ساتھ ہمیں minus کا sign لگانا ہے 1 1 time 1 اور یہاں پہ minus کا sign آگیا اور اس plus کو ہمیں اس minus کے sign کے ساتھ multiply کرنا ہے تو plus minus minus 3 3 time 9 اور 1 2 time 2 آگیا ساتھ میں sign minus کا use کریں گے plus کو اس minus کے sign کے ساتھ multiply کیا تو minus اور 3 5 time 15 اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 2 1 time 2 آگیا اور اس plus کو اس minus کے ساتھ multiply کیا plus minus minus اور 0 3 time 0 تو 2 کو 2 سے multiply کیا 2 2 time 4 اور plus کو اس minus کے sign کے ساتھ multiply کیا minus اور 0 5 time 0 اب ان کو آگے مزید simplify کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو دونوں sign ہے وہ minus کے ہیں اگر دونوں sign minus کیوں تو ہمیں plus کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن answer کے ساتھ sign minus کا لگانا ہوتا ہے 1 اور 9 10 ہو جائیں گے اور 7 میں sign minus کا آ جائے گا 2 اور 15 17 ہو جائیں گے اور ساتھ میں sign minus کا آ جائے گا کیونکہ دونوں signs ہمارے پاس negative ہیں 2 minus 0 2 آگیا اور 4 minus 0 4 تو یوں ہم نے a b find کر لیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس right hand side میں a b plus a c ہے تو ہم نے a b find کر لیا ہے اب ہمیں a c find کرنا ہے پھر ان دونوں کے answers کو add کرنا ہے اب ہم a c find کرتے ہیں a c find کرتے ہیں تو پہلے a تھا تو ہم نے یہاں پہ a matrix کی value کو لکھا minus 1 3 2 0 minus 1 3 2 0 ساتھ میں c ہے ٹھیک ہے اس کے بعد a اور c تھا تو یہاں a matrix اور آگے c ہے تو یہاں c matrix کی value اور c matrix کی value ہے 2 1 1 3 2 1 1 3 ان دونوں matrices کو multiply کر لیتے ہیں تو multiplication کا وہی جو ہمارے پاس pattern ہے کہ پہلے ہم اس first row کو first column کے ساتھ اور پھر اسی first row کو ہم second column کے ساتھ multiply کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیے multiplication کرتے ہیں minus 1 کو 2 کے ساتھ پہلے multiply کریں گے minus 1 multiply by 2 اور پھر یہاں پہ plus کا sign use کریں گے اور 3 کو multiply کریں گے 1 کے ساتھ تو اب چلے جاتے ہیں ہم second column کے ساتھ multiplication کے لیے minus 1 کو multiply کریں گے 1 کے ساتھ پھر plus کا sign use کریں گے اور 3 کو multiply کریں گے 3 کے ساتھ تو اب ہمیں second row کی طرف آ جانا ہے تو second row کو پہلے ہم نے first column کے ساتھ multiply کرنا ہے اور پھر اسی second row کو second column کے ساتھ بھی multiply کرنا ہے تو 2 multiply آ جائے گا 2 پھر plus کا sign use کریں گے اور 0 multiply آ جائے گا 1 اب ہم آگے چلتے ہیں second column کے ساتھ multiplication کرتے ہیں second row کی 2 multiply by 1 plus کا sign use کریں گے اور 0 multiply 3 آ جائے گا اس کو آگے مزید simplify کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے minus 1 multiply by 2 تو 2 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے تو 2 one time 2 ہی آ جائے گا لیکن sign 7 میں minus کا آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ minus کا sign ہے plus آ جائے گا ہمارے پاس 3 one time 3 اب یہاں پہ دیکھیں 1 کو 1 کے ساتھ multiply کیا 1 لیکن 7 میں یہ minus کا sign ہے وہ ہم یہاں پہ use کریں گے plus کا sign آ گیا اور 3 3 time کیا جائے گا 9 اب آگے چلتے ہیں تو 2 2 time ہمارے پاس کیا جائے گا 4 اور plus 0 1 time کیا جائے گا 0 اور 2 1 time کیا جائے گا 2 plus 0 3 time کیا جائے گا 0 اب اس کو آگے مزید simplify کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک sign minus کا ہے اور ایک sign plus کا ہے opposite signs ہیں ٹھیک ہے plus 3 minus 2 ہے opposite signs ہوں تو minus کرتے ہیں 3 سے 2 minus کیا 1 اور greater value کا sign use کریں گے greater value 3 اور 2 میں سے 3 ہے اور اس کے ساتھ plus کا sign ہے تو یہاں پلس آ جائے گا تو u یہاں پہ plus 1 آ گیا اور minus 1 plus 9 ہے ٹھیک ہے ایک sign minus کا ہے ایک sign plus کا ہے opposite signs ہیں تو minus کریں گے 9 سے 1 minus کریں گے 8 آ جائے گا اور greater value کا sign آئے گا plus کا ٹھیک ہے 9 اور 1 میں سے greater 9 ہے اور اس کے ساتھ plus کا sign ہے تو u یہاں پہ پلس 8 آ جائے گا اور 4 پلس 0 4 آ جائے گا اور 2 پلس 0 ہمارے پاس 2 آ جائے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ab اور ac تھا تو ہم نے دونوں values find کر لیں گے ab plus ac ٹھیک ہے ان دونوں کو ہم نے solve کر لیا ab بھی solve کر لیا اور ac بھی solve کر لیا اب ان دونوں کو ہمیں add کرنا ہے plus کرنا ہے ٹھیک ہے ab کے answer کو اور ac کے answers کو plus کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے ab plus ac تو جو ہمارے پاس ab کا answer آیا ہے اسے ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے اور plus ac کا جو answer آیا ہے اسے ہمیں یہاں پہ لکھنا ہے اور پھر ان دونوں کو ہمیں add کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو ab کا answer ہے وہ ہمارے پاس ab کا answer ab اور a کو b کے ساتھ multiply کرنے سے ہمارے پاس جو answer ہے وہ آیا ہے minus 10 minus 17 2 and 4 تو ab کی place پہ ہمیں ab کا answer لکھنا ہے اور وہ ہے minus 10 minus 17 2 and 4 minus 10 minus 17 2 and 4 ٹھیک ہے minus 10 minus 17 2 and 4 تو یہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا اور اس کے بعد ہے plus plus کا sign use کر دیا پھر ہے ac تو ac ہم نے solve کیا ہے a کو c matrix کے ساتھ ہم نے multiply کیا ہے تو a کو c کے ساتھ multiply کرنے سے اس کا ہمارے پاس solution یہ آیا ہے تو ac کی place پہ ہمیں ac کا answer put کر لینا ہے اور ac کا answer ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے a matrix کو c matrix کے ساتھ multiply کرنے سے ہمارے پاس یہ answer ہے اسے ہم ac کی place پہ put کریں گے اور یہ ہے ہمارے پاس one eight four two تو اب ان کو ہم solve کر لیتے ہیں آگے مزید simplify کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس start میں ہے ان دونوں values کو ہمیں add کرنا ہے start میں ہے minus 10 اور first 20 میں first 20 کو add کریں گے minus 10 and plus 1 اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے minus 17 and plus 8 اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس two plus four اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے اس کے بعد fourth entry ہے four plus two fourth entry میں ہم نے fourth entry کو add کر دیا تو اب ان کو ہمیں مزید آگے simplify کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ان کو آگے مزید solve کرتے ہیں تو solve کرنے سے ہمارے پاس جو ہے وہ final answer آ جائے گا تو minus 10 plus 1 ایک sign minus کا ہے ایک کا sign plus کا ہے opposite signs ہیں ہمارے پاس تو اگر opposite signs ہوں تو ہمیں minus کرنا ہوتا ہے ایک sign minus کا ہے ایک sign plus کا ہے تو اگر opposite signs ہو تو ہمیں minus کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو 10 میں سے 1 minus کریں گے نائنہ آ جائے گا اور 7 میں جو ہے وہ ہمیں greater value کا sign لگانا ہے اور 10 اور 1 میں سے greater 10 ہے اور اس کے ساتھ minus کا sign ہے تو u یہاں پہ minus آ جائے گا تو مائنس ٹین پلس ون کا انسر ہمارے پاس کیا آ گیا مائنس نائن اور یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ہے مائنس سیونٹین پلس ایٹ ایک سائن ہمارے پاس ہے نیگٹیو اور ایک سائن ہے ہمارے پاس پوزیٹیو ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس اپوزٹ سائنز ہیں تو ہمیں مائنس کرنا ہے ٹھیک ہے سیونٹین میں سے ایٹ ہمیں مائنس کرنے ہے تو سیونٹین میں سے ایٹ مائنس کرنے سے ہمارے پاس یہاں پہ بھی 9 ہی آ جائے گا اور greater value 17 اور 8 میں سے 17 اور اس کے ساتھ minus کا sign ہے تو اس لئے یہاں پہ minus آ جائے گا تو یوں minus 17 plus 8 کا answer بھی کیا آ گیا minus 9 2 اور 4 ہمارے پاس 6 آگے اور 4 plus 2 یہاں پہ بھی 6 آگے اب ہم left hand side اور right hand side کے answers کو compare کرتے ہیں انہوں sides دیکھتے ہیں تو یہ left hand side تھی ہمارے پاس a into b plus c پہلے ہم نے b plus c find کیا تو b plus c کو find کرنے سے ہمارے پاس یہ answer آیا پھر a matrix کو ہم نے b plus c کے answer کے ساتھ a matrix کو b plus c کے answer کے ساتھ multiply کیا تو ان کی multiplication سے ہمارے پاس a into b plus c کا جو answer ہے وہ آیا minus 9 minus 9 6 and 6 ہے تو ہمارے پاس پھر right hand side تھی اس میں تھا a b تو پہلے ہم نے a کو b matrix کے ساتھ multiply کیا اور پھر a matrix کو c matrix کے ساتھ multiply کیا دو answers ہمارے پاس آگے a b اور a c پھر a b اور a c دونوں matrices کے answers کو ہم نے plus کیا add کیا تو تب بھی ہمارے پاس answer آیا minus 9 minus 9 6 and 6 ہے تو یوں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس left hand side minus 9 minus 966 اور right hand side d minus 9 minus 9 6 and 6 ہے دونوں sides کے answer ہمارے equal آئے ہیں hence prove ہوا کہ left hand side ہماری equal ہے right hand side کے ایک دفعہ start سے سارے question کو review کر لیتے ہیں whole question کو left hand side ہی ہمارے پاس a into b plus c تو bracket میں تھا b plus c تو ہم نے b matrix میں c matrix کو plus کیا add کیا تو ہمارے پاس یہ answer آیا اور پھر تھا ہمارے پاس a into کے a کو multiply کریں b plus c کے answer کے ساتھ تو ہم نے a matrix تھا یہاں a matrix لکھا پھر تھا b plus c تو b plus c کو solve کرنے سے جو answer آیا تھا وہ ہم نے یہاں پہ لکھا ٹھیک ہے ان دونوں matrices کی multiplication کی تو multiplication کرنے سے ہمارے پاس ان دونوں کو multiply کرنے سے a into b plus c کو multiply کرنے سے final answer یہ آ گیا اس سے ہمارے پاس یہاں پہ left hand side complete ہو گئی اور پھر اس کے بعد right hand side میں تھا پہلے a b تو ہم نے a کو b matrix کے ساتھ multiply کیا تو a matrix کو b matrix کے ساتھ multiply کرنے سے ہمارے پاس یہ answer آ گیا اور پھر تھا ہمارے پاس یہاں پہ a c تو پھر ہم نے a matrix کو c matrix کے ساتھ multiply کیا تو a matrix کو c matrix کے ساتھ ہمارے پاس ان دونوں کی multiplication a c a کو c matrix کے ساتھ multiply کرنے سے ہمارے پاس یہ answer آ گیا پھر ہمیں ان دونوں matrices کو add کرنا تھا plus کرنا تھا ٹھیک ہے جیسا کہ right hand side میں تھا a b میں plus کریں ایڈ کریں اے سی کے آنسر کو تو اے بی میں ہم نے اے سی کے آنسر کو پلس کیا ان دونوں کو ایڈ کرنے سے ہمارے پاس آنسر آ گیا مائنس نائن مائنس نائن سکس اینڈ سکس اس طرح ہمارا لیفٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر بھی یہی ہے اور رائٹ ہینڈ سائیڈ کا آنسر بھی یہی ہے ہنس پروف ہو گیا کہ دونوں سائیڈز ایک دوسرے کے ایکول ہیں